بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگو اور بھائیو اور دوستو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی زندگی کی حقیقت نیسال سے واضح فرما رہے ہیں تاکہ غافل انسان کی غبلت کچھ تو دور ہو اور اُس کو آفت کا فکر ہو تاکہ غزقی و سیاری میں لگنے والا ملے فرمایا خدا کی قسم دنیا کی مثال آفت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر کے پانڑے میں دبائے اور دبا کر نکال لیں پھر دیکھے کہ اُس کی خندلی میں کتنا پانی لگ کر کے آیا اور سمندر کا کتنا پانی کم ہوا آخرت کی لا محدود زندگی جس سے کوئی انتہا نہیں ہے وہ کبھی ختم ہوگی ہی نہیں لیکن دنیا کی کوئی بھی چیز مثال نے پیش کی جائے گی وہ بہرحال محدود ہوگی ان محدود چیزوں کے اندر سب سے بڑی کوچیز اگر ہو سکتی ہے جو ہمارے مشاہدے ایک اندر ہو جس کو ہم جانتے ہوں پرچانتے ہوں آپ نے اُس سے مثال دی کہ آخرت کی طویل زندگی جیسے سمندر اور دنیا کی زندگی جب سے دنیا وجود کے اندر آئی ہے کب سے آئیے ہمیں پتا نہیں ہمیں پتا نہیں تو جب سے دنیا کا وجود ہوا ہے کب سے رہ کر اور دنیا پناہ ہونے تک ویا قیامت کے قائم ہونے تک یہ اتنی لمبی زندگی آخرت کے اس طویل زندگی کے مقابلے میں اس کی حیثیت بست اتنی ہی ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلے ڈال کر اور انگلی کو باہر نکالے تو صرف یہ ہوگی انگلی تر ہو جائے گی یا سمجھ کم ایک آٹھ قطرہ اس انگلی کے اندر لگ کر آ جائے گا اس ایک آٹھ قطرہ تو اس پورے سمندر کے ساتھ کیا نظر تو آخرت کی قویر زندگی جیسے کہ سمندر کا پانی اور دنیا کی اتنی لمبی زندگی دنیا سے پیدائی سکرے کر دنیا کی فنا ہونے تک جیسے انگلی میں لگا ہوا پانی کا قطرہ پھر اس میں ایک یہ بھی پیغام ہے کہ اگر کسی شخص کو دنیا میں اور سکون رہات و آشائیس والی زندگی گزارتے ہیں تو موقع مل جائے یعنی زندگی کے سارے وسائلوں سے حاصل ہو جائیں مال اور دولر بھی ہے دنیا کا ساتھ و سامان بھی ہے لباس و فوشات بھی ہے مکان و سواری بھی ہے سب کس جو اتحسان اس دنیا کی زندگی میں چاہتا ہے اپنے مینے سے حاضر کرنے کی کوہش کرتا ہے سارے وسائل رہت و آران کے سارے اضباب مہیاب ہو جائیں کب تک آفت تو کبھی نہ کبھی اس کا ساتھ چھوٹے گا موت آئے گی تو ساتھ سو بہرحال چھوٹ جائے گا یا دنیای کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج کار سے تحت میں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس رہا تو آران کی زندگی کے جگجہد کے لیے اور اس کے پیشے میں حد کرنے کی وجہ سے جو اس نے اپنے آخر کوتائی کے ساتھ نقصان کیا ہے اس کی بھرکائی نہیں ہو سکتی کتنا جی ہو گئے بس وہی جو دنیا کی زندگی ہے وہ تو کنگلی میں سب پانی رک گیا لیکن ایک انسان کی زندگی اس کے پیدائی سنے کے موت پر اس کے مقابلے میں کتنی ہے وہ تو کتنی بھی نہیں ہے وہی ناکھوں میں سے پانی لگ گیا اتنی دن کی زندگی کے لیے اگر انسان اپنی آخر کو فراموش کر کے اور آخر سے کام آنے آمال کے اندر کتاہی کر کے اب دنیا بنا بھی لے تو یہ کونسی اصل مندی کی بات اسی طرح اگر مقدس ہے دنیا کے اندر تطلیق آ بھی گئی اس کو مشطت بھری زندگی گزارنا پڑ بھی گیا لیکن اصل جو آخرت ہے اس کی طرف تو غافل نہیں رہا اس کی تیاری کرتا رہا تو آخر موز پر ساری تطلیق کا خاتمہ ہو جائے گا اصل تو وہاں کی زندگی ہے اللہم لا عیسہ الا عیسہ لا فیرہ تو یا اس میں یہ پیغام دیا جانا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو انتہائی مختصر ہے اصل جو زندگی میں لیے آپ کے تیاری کے لیے اس کے لیے تیاری کرنے والے بنو بھلے کھوڑی سی دنیا کے اندر تطلیق آ جائے مشطت جہلنا پڑ جائے ناغواریں کو برداشت کرنا پڑ جائے لیکن آخرت آبائیں ہماری تباہ و برواد نہ ہو اس آخرت کی پہلی مندل قبر ہے اس کی اگری مندل ہشر ہے تو انسان کے ساتھ جو معاملات پیش آنے والے ہیں اس کی دنیا کی اتنی گزارنے کے اعتراض سے اچھے یا بھرے حالات اس کی غلط قبر کندر سامنے آ جاتی ہے جیسے جب کوئی مہمان جب کوئی مہمان بنتا ہے تو میزوان اصل مہمان خانے میں اس کو اتارنے سے پہلے آرزی قیامگاہ اور آرزی مہمان خانے کے اندر اس کو اتارتا ہے تو وہاں بھی اس کے لئے کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے رات و آرانح کا سامان ہوتا ہے عذابِ اکرام وہاں پر بھی ہوتا ہے اور جو عقل اس کے قیامگاہ ہے وہاں پر پورا احتمال ہوتا ہے کو تکلیق انتظام ہوتا ہے مہمان کے لئے لیکن جو مجرم ہوتا ہے اس کو پہلے لاپاپ کا اندر بند کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی جن کھانے کرنا ڈالا جاتا ہے تو اللہ کے نافرمانوں کا لاپاپ یہ قبر کی وہ زندگی ہے جو تنگ کر دی جاتی ہے اور عذاب اس کے پر مسلک کر دیا جاتا ہے اور ایمان والے کی وہ زندگی جو اس کے اللہ کو راجع کرنے کے یعنی اس کو سامنے رکھے اس نے زندگی گزاری ہے تو اس کا مرنے کے بعد جو قبرت اندر جاتا ہے وہ آردی قیامدہ اور آردی میمن خانہ ہے حشر کے اندر جانے کے بعد حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شدیقہ عشاء رضی اللہ عنہ کے روایت مشکل شریف کے اندر کہ الدواوین صلاح ستم یہ قیامت کے اندر بندے کی جو نامائے آمان ہوں گے ان کی تین کا ٹیگری ہوگی وہ یا تین اس کا لیجر ہوگا تین ریجر ہوگا ایک ریجر تب ہوگا جو نا قابل معافی اگر ایسا جو بھی انسان نے کیا ہوگا جو نا قابل معافی ہے وہاں کوئی معافی نہیں ہوگی وہ ہے شد بللہ الاسرانتو بللہ کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اس کی ذات کو شریک کرنا یہ نا قابل معافی جلم ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْتُرُ أَيُّ شَرْكَ بِي کہ اللہ کا شرک تو کبھی معافی نہیں فرمائیں گے وَيَقْتُرُ لِبَنْ يَشَا اور اس کے علاوہ جس کے چاہیں گے اللہ کا معافی فرما جائیں گے یہ اللہ کی وشیعت کے ہوگا ہے تو ایک لیجر پہ یہ ہوگا ریجسٹر نام آمال کا اور ایک لیجر وہ ہوگا جس میں بندوں کا آپس میں ایک دوسر کو اوپر ظلم کرنا ہے ان کی حب تلسی اور ان کو اوپر ظلم کرنا ان کے ساتھ زیادتی کرنا اللہ تعالیٰ بغیر بندہ لیے چھوڑیں گے نہیں بندوں کا حق اگر بندوں کو اوپر آئد ہوتا ہے تو جب تک اس سے اس کا بندہ نہیں دے لیا جائے گا اللہ تعالیٰ بغیر بندہ لیے چھوڑیں گے نہیں اللہ تعالیٰ بندہ خود معاف کر دے اب تیسر دیوان نہ ہوگا ریجسٹر ہوگا وہ ہوگا اللہ اس کے بندوں پر دریان کا یہ بندوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے حکم عدولی کر کے جو اپنے بظلم کیا ہوا ہے وہ ریجسٹر ہوگا اس میں اللہ کوئی پروانی ہوگی اللہ چاہیں گے سلب معاف کر دیں کوئی اللہ کو بھوچنے والا نہیں اللہ چاہیں گے اس پر گریپ فرمائیں گے یہ تین طرح کے دیوان ہوں گے ہر آدمی کو اس سے ساتھا پڑھے گا پھر شکل کیا ہوگی اگر بندے نے کسی بندے کوئی ظلم کیا ہوگا کسی بھی طرح کا چاہے اس کا مال حلب کیا ہو مال دبالی ہو زمین دبالی ہو یا اس کو زبانی یا اپنے آجائے کہ اس کو تطویر پہنچائی ہو ایجا پہنچائی ہو شکل کیا ہوگی حدیث میں اس کو ہی فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کو اوپر کسی بھائی مسلمان بھائی کا کوئی حق ہے اس نے کوئی ظلم کیا ہے تو اس کو شائعی کہ آج ہی موت سے پہلے پہلے اس سے اپنے معاملے کو ساتھ کر لے اس کا حق اسے لوٹا دے اور ایسا کوئی حق ہے اس کے تقریف ہو جائے اس سے معافی مانسے اپنے معاملے کو ساتھ کر لے تب ہی اُس دن کے جس دن میں نہ دیرہ ہوگا نہ دینا ہوگا نہ رکھیا پرسا ہوگا اور کوئی چیز ہوگی شکل کیا بنے گی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وضع سے فرمایا اَتَدُّنَا مَلْمُقْلِس مَنِلْمُقْلِس کہ صاحبہ جو پسر جانتے ہو مُقْلِس کسے کہتے ہیں کہ صاحبہ اکرام نے جو لوگوں متعارف ہے جس کے پاس شروع پیسہ نہ ہو جس کے پاس ساتھ و سامان نہ ہو مُقْلِس و فقیر ہو ہم سو مُقْلِس اسی پہ کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا میرے امت کے مُقْلِس وہ شخص ہے جو قیامت تھی نیکیوں کا امبار لے کر آئے گا نمازہ بھی ہوں گی روزہ بھی ہوں گی ستہ و قیراتی ہوگا حج جمعہ وغیرہ نقلی آمال کا ڈھوئے لے کر گئے آئے گا مرے دشتہ جمعہ بھی اس سے پہلے بھی یہ بات ہے آپ کے سامنے ارزتی تھی کہ تقویٰ کا مرتبہ بہت ہو جائے گناہوں سے بچنا زیادہ اہم ہے نقل آمال کرنے کے بلزبت آج میں نقل آمال کر کسا زخیرہ لے کے چلا جائے لیکن ادھر تو معاملہ گڑھ بڑھ ہیں تو سب چلا جائے گا دوسرے ایک ہاتھے میں چلا جائے گا تو صورت یہ ہوگی کہ جو مطالبہ کرنے والے ہوں گے ایک آئے گا رب بشا کا من اے اللہ اس نے مجھے گالی دیتی روپیہ پہ ساتھ ہو گئی تو کسی کی اعتبار سے اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس مظلوم کی دے دی جائے گی جس کو اس نے گالی دیتی جوسرے آئے گا ربی ضربل ربی جلدل اے اللہ اس نے میری پٹھائی گی تھی ناحق نیکیاں اٹھا کر دی جائے گی کوئی آئے گا اس نے میرے بھی ترزام لگایا تھا اس نے میری غیبت کی تھی جس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا وہ کیا تھا آؤ وہ نیکیاں اٹھا اٹھا کر دی جاتی رہیں گی اور ایک وقت ایسا ہے گا جو سارا نیکیوں کے امباد سکت ہو جائے لیکن مطالبہ کرنے والے ابھی باقی ہوں گے تو اب صورت یہ بنے گی کہ مطالبہ کرنے والوں کی جناہوں کو اٹھا کر اس کو بناتا جائے گا اور وہ شخص جو نمافی کا زخیرہ لے کر کے آیا تھا امباد لے کر کے آیا تھا لیکن نافرمانیوں سے حکمہ دولیوں سے اور ظلم و زیادتی سے نہیں بچتا پرویز نہیں کیا تھا اب وہ ان کی گناہوں کو سر پر لات کر دھنچڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے تو اقل مندی کے تقاضی کیا ہے کہ آدمی گناہوں سے بھی پرویز ہوئے تیار کریں اخواہ کو پھر جو حق کو لے با دیں اس نے ماملہ بہت محتاط ہونا تھا یہ آدمی کا یہ ظلم و زیادتی کبھی آدمی اپنے ہاتھ سے کسیوں کے تقلیق پہنچاتا ہے مار پیٹ دیا زبان سے اس کو برا بھلا کہہ دیا تو زبان سے برا بھلا کہنا آسانے ہاتھ سے مارنے پیٹنے کے بلیس وقت اور یہ کوتا ہی اس لائن کی کا ظلم جو ہے یہ عام طور پر ہو رہا ہے بھیوت کون اس سے بچا ہوا ہے اللہ ماشاءاللہ جس کے اللہ حفاظت فرمائے اگر آجیں محتاط رہیں کو بھی شرکتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں لیکن اگر آجیں خود بچنا چاہے تو جیبت یہ ہے بیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہوارا اپنے کسی بھائی کا اس طریقے ہی تذکرہ کرنا جو اس کو ناغوار گزر اس کا کوئی عیر بیان کیا جائے اس سے کوئی برائی کا تذکرہ کیا جائے اس سے غیر موجودگی میں جب اس کو معلوم ہو تو اس کو ناغوار گزر ہے کہ یہ عیبت صحابہ نے کچھ آیا رسول اللہ وہ بات جو اس کے اندر موجود ہے اگر ان اس کا تذکرہ کرے کہ یہ عیبت ہے کہاں یہی تو عیبت ہے اور اگر تو اس کو اوپر کوئی ایسا ارزام رکھ رہے ہو جس کا وہ مرتقیب نہیں ہوا ہے یہ تحمت ہے یہ اس سے بہت جرم ہے اس کی سزا بہت سخت ہے کہ جہنم کیوں کو جو کل سرات ہے وہاں رو کر کس سے کہا جا گئے اس ارزام کو ثابت کرو اور میرے بھائیوں آج کا زمانہ موبائل کا زمانہ ہے ضروری کہ آدمی اپنے موہ سے کوئی بات کر کسی کو گھا لی جائے وارسپ چلتا رہتا ہے اور آگے اس میں جو چاہتا ہے دل کی بلاس کو نکلتا ہے جس سے اس کا معافتہ نہیں ہے اس کے حوالے میں خوب اناب شناب بکتا ہے اور اس کو بھی ارزام دراشی کرتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب ریکارڈ ہو رہے ہیں جس طرح گارے بجانے کے آلات سامنے ہوں اور اس کو بجائے جائے اور اس کو سنا جائے تو اس کا جو گناہ ہے تو گارے بجانے کے آلات نہ ہو موبائل سے اس چیز کو سنا جائے تو اس کا بھی اتنے ہی گناہ ہے آپ نے زبان سے کچھ نہ کہے لیکن واتس اپ اور موبائل پر اگر انگلی کے ذریعے بھی استعمال کرے اس کا بھی وہی گناہ ہے یاد رکھئے جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں کسی کو اوپر طورت لگاتے ہیں کسی کی عزت کو اوپر اس کو ٹوپے اچھالتے ہیں عزت اچھالتے ہیں اس کو نشانہ بناتے ہیں یاد رکھیں یہ کہیں جانے والی نہیں یہ سب ریکارڈ ہو رہی ہے آج اپنی انا کی تسکین کی خاطر اور جسے ہم تو مناسبت نہیں موافقت نہیں ہے اور دس باتیں ہم جو اس کو ٹھے گئے یہ سب ریکارڈ ہو گئی ہیں اور یہ رولائیں گے آپ کے یہ کوئی عقل مندی کی چیز نہیں ہے بہت احتیاط کرنا چاہیے ایک صحابی نے عزت کیا رسول اللہ مجھے آپ تو میرے بارے میں سب سے جالت کس چیز کا اندیشہ ہے آپ نشاندی فرمانے کا کہ میں اس کے چوکنہ ہوں اس عزت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مجھے بتا رہیں کہ میرے اندر وہ کون سی عزتی چیز ہے جسے میں بہت زیادہ محتاج رہوں آپ نے اپنے زبان کے اشارہ فرمایا فرمایا حاضر اس زبان سے بہت محتاج رہنا جہاں مشکہ شریف کے لئے باپ قائم کیا گیا ہے باپ و حفظ اللہتانی زبان کی حفاظت اور حیمت وغیرہ کی تسکرہ وہاں پر ہے ساری روایتیں وہاں پر اکٹھا کر دی گئی ہیں وہ ایک روایت اندر فرمایا گیا کہ یہ صوبہ ہوتی ہے تو انسان کی بدن کے سارے آدھا زبان کے آگے ہاتھ جھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کشامت کرتے ہیں کہ تم اللہ کے بارے تم ہمارے بارے میں اللہ سے ڈھڑنا ہمارے بارے میں اللہ سے ڈھرو کیونکہ ایک خوئی سی بہت جات ہی کرو گے تو ہمارا کا بڑا ہو جائے دنیا کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں گاڑی کون بکتی ہے زبان اور جب بدلے ہیں مان پڑتی ہے کون برداشت کرتا ہے جسے کہ دوسرے آدھا وہ تو گاڑی لے کے اندر چلی گئے بکتی دانت کے بیش میں لیکن دوسرے آدھا اس کو جھیلتے ہو برداشت کرتے ہیں تو زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اگر تُو ٹھیک ٹھیک رہی اور تُو سلامت رہی تو ہم سب شہریت سے رہیں گے لیکن اگر تُو تُو نے دربڑ کیا تو پھر ہمارا معاملہ دربڑا جائے گا اور ہماری شہریت نہیں رہے گا اگر اقوار بن عامر رضی اللہ وطلہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرخات نے کیا رسول اللہ مجھو کوئی نتیت فرما دیجئے تو آپ نے تین نتیت فرمائی ایک یہ فرمایا املک علیہ کرسانہ کا اپنے زبان کو اپنے قابو میں رکھو اپنے زبان کو اپنے قابو میں رکھو وَلْيَسَعَ قَبْلْتُكَ اور تمہارا گھر تمہیں سماعے رکھے یعنی اپنے گھر سے بے ضرورت کچھ مت اقلا کرو کوئی کام ہو تو نکلو حضورت خوزی ہو جائے پھر واپس گھر میں جو بھی دھر کے بار جو خضا ہے یہ خضا مصنون ہے اپنے آپ کو بچاؤ جتنا آدمی تنہائی کے طرح اکیلے کے در اگر اور تنہائی محکول رہے گا بار کے ذریعے آپ وہ ہوا سے اور اپنے غلطیوں کو اور گناہوں کو یاد کر کر کے رویا کرو ایک حدیث میں حضرت مآد علیہ السلام نے حضورت صلی اللہ علیہ وسلم سے بجھو کچھ نصیت فرما دیجئے تو آپ نے کچھ انہیں ہدایات اور نصیتیں فرمائیں اور ہر نصیت کے بعد جتنے یا رسول اللہ کچھ اور نصیت کیجئے آپ نے آخر نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں جو نیکیاں ہیں جو تمہیں آسانی سے کرنے کا موقع میں جائے حاصل ہو جائیں ایسے چیز نہ بتاؤں جو بنیادی چیز ہے جو اہم چیز ہے ملاکو حاد الامری اس امر دین کا جو بنیاد ہے جو سرمایا ہے فرمایا بھلا یا رسول اللہ ضرور بگائیں فرمایا قبو علی کا حاضر اپنے اس زبان کے بشارہ فرمایا اس کو اپنے کنٹور میں رکھو اپنے کابون میں رکھو تو امین عزیٰ کہا رسول اللہ کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں اس پر ہمارا مواغذہ ہوگا کماز انسان اپنے زبان کی چیزی کو کٹتا ہوا ہی موہ کے پر غشل پر جہنم میں ڈالا جائے تو اس کی حالاتک اور ہنگامہ شہدی کے لئے آپ نے اشارہ فرمائے کیا کمیٹ اس زبان کی بے احتیاطی انسان تو کہاں تو کہاں لے جاتی ہے ایک رواہ جو فرمایا گیا بندہ روا روی میں یعنی اس بات اتنی اہم بات چاہے رہا ہے اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا لیکن وہ بات اللہ کی رضا والی ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جنت کے اندر اتنے عالی درجے تک پہنچ جاتا ہے اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کسی کے بڑے بندہ دادہ برپک کرنے کی وجہ سے زبان اس سے ایسی بات نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے جہنم کی چاہی گہرائی میں گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے اس سے بدا بھی دشور بھی نہیں ہوتا مقصد مقصد تک اپنے زبان اس پر کنٹرول رکھو تم جو چاہو زبان وہ بولے زبان بولنے میں آزاد نہ ہو پہلے سوچ رہو یہ کیا بولنا ہے بولنے کی باتیں تو بولو ورنہ مت بولو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اگر آپ یہ زبان کے اپر اپنے کنٹرول کر لیں اور اس کے طرف سے محتاط ہو جائے تو معاشر کے میں بہت سارا بیوانہ برور ہو سکتا ہے آپس کے تعلقات جو کھٹاک آتی ہیں وہ سب تکنم ہو سکتا ہے اور ہمارا معاشرہ اور آپس کے تعلقات بن سکتے ہیں اکرم ایک اعلان یہ ہے متحدہ علماء سونسر کے نام سے یہاں ایک تنظیم بنی ہوئی ہے علماء کی یہ نو پہجابی نہیں پیدا ہوئی ہے اس کا پہلا اجلاس مسلم مسافرخان دلمنڈی کندر برود اتوار بار نماز دور متصلے ہو رہا ہے آپ حضرت شرکت کی ضرقات کی گئی ہیں واتو دعوانا الحمدلہ رب العالمین موسیقی